کیندر سرکار جس طرح سے پنجاب کے لوگوں کا حق مار رہی ہے موڈی سرکار لوگوں کو یہ پسند نہیں آرہا دیش کے ہومنسٹر جو ہیں ہمیشہ وہ پنجاب آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ٹکنے والی نہیں ہے سرکار گر جائے گی پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو دھمکی دے کے گئے ہیں وہ گنڈا گردی پہ اترے ہیں میں بری طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں سرکار گر جائے گی دو جون کو آپ تیار ہیں دوبارہ جیل جانے کے لیے منٹلی طور پر فٹ ہیں پوری جندگی رکھ لیں میرے کو یہ جیل میں میں کیجریوال کی آواز نہیں دبا پائیں گے کیجریوال کو توڑا نہیں پائیں گے ساشکال نمسکار میں ہوں پنکج کپاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ ان پنجاب آج بات کریں گے دیش کے قداور لیڈر اروند کیجریوال کے ساتھ آم آدمی پارٹی کے سپریموں بھی ہیں ڈلی کے مکہ منتری ہیں اور آج کل پنجاب میں ہم آدمی پارٹی کے لیے پرچار کر رہے ہیں پنجاب پچھلے کئی دنوں سے آپ پرچار کر رہے ہیں بھٹھنڈا گئے جلندر گئے لدھیانہ گئے محول کیا نظر آ رہا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے پنجاب میں ہماری سبھی تیرہ کی تیرہ سیٹ آنی چاہیے ایک طرف لوگ ہمارے کام سے بہت خوش ہیں ہم نے یہاں پہ بجلی فری کر دی جگہ جگہ محلق لینک کھل رہے ہیں لوگوں کو فری دوائیاں فری علاج مل رہا ہے سکول بہت اچھے ہونے لگ گئے ہیں شاندار ہونے لگ گئے ہیں گاؤں گاؤں میں لوگوں کے کھیتوں میں نہر کا پانی پہنچنے لگایا ہے کئی سارے کام کی ہیں جو کی آج تک کبھی ہوئے ہی نہیں تھے ویپاریوں کے لیے اور ادیوگ پتیوں کے لیے بہت سارے قدم ہماری سرکار نے اٹھائی ہیں ابھی اوٹی ایس ون ٹائم سیٹلمنٹ سکیم لے کے آئی اور بھی بہت سارے قدم اٹھائی ہیں تو لوگوں کو بھروسہ ہے کہ بہت اچھی سرکار ہے اور اب لوگ من بنا چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ کندر میں بھی مجبوط کرنے ہیں کندر سرکار نے ہمارے نو ہجار کروڑ روپے روک لیے پنجاب سرکار کے یہ پنجاب کے لوگوں کے تھے اس میں ساڑھے پانچ ہجار کروڑ رورل ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا جو کہ گاؤں گاؤں میں سڑکے بنانے کے لیے کام آنا تھا اس سے محلہ کلینک نیشنل ہیلتھ میشن محلہ کلینک بننے تھے تو کندر سرکار جس طرح سے پنجاب کے لوگوں کا حق مار رہی ہے موڈی سرکار لوگوں کو یہ پسند نہیں آرہا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جب کسان دلی گئے تھے اس کو جس طرح سے دلی کے بارڈر پہ روک لیا گیا تھا دلی میں گھسنے نہیں دیا کینے لگا دی سڑک کے اوپر بولڈر لگا دیا سڑک کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں تم نے ہمیں دلی میں نہیں گھسنے دیا تھا اس بار ایسا بٹن دبائیں گے کہ تم کو دلی کے باہر کریں گے تو لوگ پوری طرح سے من بنا چکے ہیں اہم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے پچھلے دنوں دیش کے ہومنیسٹر جو ہیں ہمیشہ وہ پنجاب آئے تھے ان کے بیان آپ نے دیکھے ہوں گے اخباروں میں پڑے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ صبح کے بعد زیادہ دیر مان سرکار ٹکنے والی نہیں ہے سرکار گر جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ سرکار گر جائے گی پنجاب میں جب سے وہ کہہ کے گئے ہیں پورے پنجاب کے لوگوں میں بھاری روش ہے ایک طرح سے پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو دھمکی دے کے گئے ہیں وہ کہ چار جون کے بعد لوگ صبح نتیجوں کے بعد وہ پنجاب کی سرکار گرا دیں گے جس سرکار کو پنجاب کے تین کروڑ لوگوں نے چنکے بھیجا جس شخص کو مکہ منتری بنایا کہہ رہے ہیں وہ سرکار گرا دیں گے اور اس مکھے منتری کو ہٹا دیں گے کیسے کریں گے بھئی 92 سیٹ ہے اور 117 میں سے 92 سیٹ ہے تو ان کو درائیں گے دھمکائیں گے ED بھیجیں گے CBI بھیجیں گے پیسے سے خریدیں گے کیا کریں گے کیا کرنا چاہتے ہیں راشتبتی شاسن لگائیں گے تو لوگوں میں بھاری گصہ ہے پنجاب کے لوگوں کا پنجابیوں کا دل بڑا بہت بڑا ہوتا ہے اگر وہ پیار سے مانگتے تو ایک آدھ سیٹ دے بھی دیتے ایسے دھمکی دو گیا اگر پنجاب کو اور پنجابیت کو تو پھر لوگ اس کا بدلہ تو لیں گے اور دوسری چیز جو میں نے پتا کیا جو پنجاب میں بجلی مفت کی ہے ہم لوگوں نے اس سے یہ بری طرح سے باکھ لائے ہوئے ہیں کسی بھی حالت میں یہ مفت بجلی کو بند کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ان کو سرکار گرانی پڑے تو سرکار بھی گرائیں گے تو میری پنجاب کے لوگوں سے ونتی ہے جو جو یہ انٹریو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفت بجلی آپ کی بند کرنا چاہتے ہیں یہ ان کو پچھ نہیں رہی ہے اس بار جب ووٹ ڈالنے جاؤ تو ایک بھی ووٹ اگر آپ نے بی جے پی کو ڈالا تو آپ یہ سوچ لیں نا کہ آپ اپنی بجلی مفت بجلی بند کرنے کے لئے ووٹ ڈال رہے ہو لیکن کئی راجوں میں ہم نے دیکھا کئی جگہوں پر دیکھا کہ سرکار گر گئی وہاں پر اب پنجاب میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں سرکار گر جائے گی یا بھگوانتمان سینہ ہم اب نہیں رہیں گے کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ بہت ہی کیسے نائنٹی ٹو ہیں کتنے توڑنے پڑیں گے تو اس کا مطلب انہوں نے کوئی بہت ہی گندہ شد انتر رچا ہوا ہے بھارت کے اتحاس میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی ہوم منسٹر نے کسی راجے میں آکے اس طرح سے کھلے آم وہاں کے لوگوں کو چنوٹی دی اور چیلنج دیا ہو کہ تم لوگوں نے یہ سرکار بنائی ہے میں اس سرکار کو توڑ دوں گا سمجھتے ہیں کہ گنڈا گردی پہ اترے ہمیں بری طرح سے آپ کی جمانت ختم ہونے والی ہے ایک جون تک آپ جو ہیں آپ کی جمانت ختم ہو جائے گی دو جون کو آپ تیار ہیں دوبارہ جیل جانے کے لیے منٹلی طور پر فٹ ہیں کیونکہ پچھلے دنوں بتایا گیا تھا کہ آپ کی ہیلتھ خراب ہے شوگر کافی زیادہ بڑھ جاتی تھی اس سمجھ کیا آپ کی پہلے ہیلتھ بتائیے اور منٹلی طور پر اب کتنی دیر کے لیے آپ کو تیہار جانا پڑے گا دیکھیں میں جب ابھی ایک مہینہ جیل گیا تو اس وقت میرا ایک مہینے میں لگ بگ سات کلو وجن کم ہو گیا اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا سات کلو وجن ایک مہینے میں کم ہونا بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کچھ بھی اندر ہو سکتا ہے کوئی سیریس بیماری پل رہی ہو تو ایک بار ہی اگر ٹیسٹ کر لیں گے سارے تو اچھا رہے گا اور میرے کیٹون لیول میرے یورین میں بہت زیادہ آئے ہیں تو ان ٹیسٹ کرانے کے لیے میں نے ایک ہفتے کا ٹائم مانگائے پر یہ سمجھنا پڑے گا انہوں نے مجھے گرفتار کیوں کیا جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام موڈی جی نہیں کر سکتے میں دلی اور پنجاب میں مفت بجلی دے رہا ہوں موڈی جی مفت بجلی نہیں دے سکتے میں دلی اور پنجاب میں اچھے محلہ کلینک اور ہسپتال بنا رہا ہوں لوگوں کو فری علاج دے رہا ہوں موڈی جی یہ نہیں کر سکتے میں لوگوں کے بچوں کے لیے اچھے اور شاندار سکول بنا رہا ہوں موڈی جی یہ نہیں کر سکتے تو موڈی جی نے میرے کو جیل میں ڈال دیا کی کیجری وال کے کام روکو میں آج ان کی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں سنگھرش کر رہا ہوں آج دیش کے اندر جو حالات بن گئے ہیں انہوں نے پورے دیش میں گنڈا کر دی اور تانہ شاہی مجا رکھی ہے یہ میری آواز کو دبانا چاہتے ہیں آزادی کے وقت کتنے ہمارے سوتنترتہ سینانی ہیں جو جیل گئے تھے بھگت سنگھ ہے جوارلان لیروں ہے گاندی جی ہیں چند شکھر ازاد ہیں اشفاک اللہ کتنے لوگ جیل گئے تھے وہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے میں دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں یہ سوچتے ہیں کہ میرے کو توڑ دیں گے میں مجھے فقر ہے کہ آج میں دیش کے لیے جیل جا رہا ہوں پوری زندگی یہ جیل میں رکھیں میرے کو فانسی چڑھا دیں اگر دیش کے لیے میری جان قربان ہو جاتی ہے میں اپنے آپ کو سب حقیش علی سمجھوں گا تیار ہیں آپ پوری طرح سے منٹلی دور پر فیٹ ہیں پوری زندگی رکھ لیں میرے کو یہ جیل میں میں کیجریوال کی آواز نہیں دبا پائیں گے کیجریوال کو توڑ نہیں پائیں گے آپ لگاتار جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن بھاجپا ختم کر دے گی دوبارہ اگر ستہ میں آتی ہے سویدان جو ہے وہ بدل دیا جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا تانہ شاہ رویہ اپنا دیا جائے گا کیوں لگتا ہے اتنا آسان ہے آپ کو لگتا ہے کہ ریزرویشن اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ چھپ رہیں گے دیکھیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں چار سو سیڑ دے دو چار سو سیڑ دے دو سرکار تو تین سو سے بھی چل جاتی ہے تو چار سو کس لی چاہیے ہیں ان سے پوچھا بھی چار سو کس لی چاہیے ہیں تو بولے موڈی جی کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا بتاؤ ہمیں بھی بتاؤ کیا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اندر سے بتایا چلا ہے کہ موڈی جی ریزرویشن ختم کرنا چاہتے ہیں شروع سے آپ کو پتا ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس یہ سارا یہ لوگ ریزرویشن کے شروع سے سخت خلاف ہیں تو یہ ریزرویشن ختم کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے پلان بنائے ہوا ہے سمویدھان ختم کرنا چاہتے ہیں جو بابا صاحب ہم بیٹ کرنے بنایا تھا اسی لیے جو جو لوگ سمویدھان کے پکش میں ہیں سمجھن تنتر کے پکش میں ہیں ریزرویشن کے پکش میں ہیں ان لوگوں کو اس چنام میں ہرانا بہت ضروری ہے آپ پورا دیش گھوم رہے ہیں انڈیا آلائنس کی آپ کو کتنی سیٹیں ہیں اس بار نظر آ رہی ہیں اور بی جے پی کہاں کھڑی نظر آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کیونکہ بی جے پی کے نتاؤں سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ہم جی چکے ہیں اس سے آگے ہم آگے بڑھنے ہیں اور چار سو تک ہم پہنچ جائیں گے پشکر صاحب پنجاب آئے تھے دھامی صاحب جو اتراخن کے سی ایم ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے گجندر شکھاوت اس بات کا ذکر کر رہے تھے آپ کا کیونکہ پچھلی بار آپ جب نیوز 18 پر آئے تھے چناف سے پہلے ویدان سب آگے آپ نے لکھ کر دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے آپ لکھ کر لے لیجئے اس بار آپ کوئی گرنٹی آپ بھوشوانی کر کے جائیں گے ان کی حالت بہت خراب ہے جیل سے بیل ملنے کے بعد میں پورے دیش میں گھوماؤں میں باومبے گیا بھیونڈی گیا کرچھتر گیا ہریانہ گیا جمشت پر گیا لکھنو گیا پنجاب میں گھوم رہا ہوں دلی میں گھوماؤں لوگ بہت دکھی ہیں اس ٹائم ترست ہیں مہنگائی اور بیروزگاری خاص کر مہنگائی اور بیروزگاری سے چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا عام دنی بڑھنے کی بجائے گھٹ رہی ہے اور لوگوں کے بچے بیروزگار گھر میں بیٹھے ہیں ایسی حالت میں لوگ اپنے پردھانونتری سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ امید دیں گے بھروسہ دیں گے کہ میرے کو ووٹ دو میں تمہاری مہنگائی دور کر دوں گا میں پیٹرول کے دام کم کر دوں گا ڈیزل کے دام کم کر دوں گا دودھ کے دام کم کر دوں گا کھانے پینے کی چیزیں سستی یہ امید کرتے ہیں لوگ پردھانونتری سے امید کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو روزگار کے لئے کچھ بتائیں گے جب وہ ٹی وی کھولتے ہیں اور اس میں ان کا بھاشن سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں پردھانونتری جی کہہ رہے ہیں یہ انڈیا گٹ بندن والوں کو ووٹ دے دیا تو یہ تمہاری ٹوٹی چھین کے بھاگ جائیں گے انڈیا گٹ بندن والوں کو ووٹ دے دیا تو یہ تمہاری منگل ستر چھین کے بھاگ جائیں گے انڈیا گٹ بندن والوں کو ووٹ دے دیا تو یہ تمہاری بھینس کھول کے بھاگ جائیں گے یہ کیا ہے وہاں پہ بومبے گئے بولے شرط پوار بھٹکتی آتما ہے ادھاو تھاکرے اپنے پتا جی کی نکلی سنتان ہے لوگوں کو امید دکھائی نہیں دے رہی پردھان منتری کے بھاشن کیول گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں پردھان منتری کے بھاشن میں لوگوں کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی پوری طرح سے کٹے ہوئے ہیں وہ اور آج کل کیا کہنا چالو کر دیا اتنا اہنکار ہو گیا ان کو اتنا اہنکار ہو گیا ابھی جتنے انٹرویو دیئے پردھان منتری جنہیں سب میں کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کی کوکس سے پیدا نہیں ہوا تھا میرے کو سیدھے بھگوان نے پرکٹ کیا ہے پرچوی کے اوپر میں سیدھے پرکٹ ہوا ہوں پرچوی پر میں بھگوان کا اوتار ہوں وہ اپنے آپ کو بھگوان کہنے لگ گئے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ سمبت پترے جی کہتے ہیں کہ بھگوان جگنات مودی جی کے بھکت ہیں نڈا جی کا میں ابھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ مودی جی دیوتاؤں کے دیوتا ہیں دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہیں مطلب ان کو ایسا اہنکار ہو گیا کہ یہ بھگوان سمجھنے لگ گیا ہیں لوگ بہت ناراض ہیں ان سے بہت ناراض ہیں مطلب میرے حساب سے ان کی دو سو بیس یا دو سو سے کم سیٹے آئیں گی لوگ ان کو اب بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رائز دیش کے اندر اب جنتا کو یہ بھیڑ بکری سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں دو سو بیس دو سو بیس بی جی پی کی آئیں گی بی جی پی کی دو سو یا دو سو بیس سے بھی کمائیں گے اور انڈیا الائنس آپ کو کتنی مجھے لگتا ہے کہ تین سو پار کرنا چاہیے تین سو پار کرنا چاہیے لاس سوال ہے پھر آپ نے جانا ہے پنجاب کو لے کر اب موڈل کیا ہے بھگوانتمان لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام گارنٹیاں پوری کر دی موڈل کیا ہے آپ کے جتنی بھی ہماری کام ہم نے پرامس کیے تھے پچھلے چناہوں میں کئی سارے کام پورے کر دی ہے کئی سارے کاموں پہ کام چل رہا ہے جتنی گارنٹی ہم نے دی تھی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ساری گارنٹیاں پوری کریں گے جو ہم نے چناہ کے پہلے وادے کیے تھے ٹائم لگتا ہے پچھتر سال کا انہوں نے گند مچایا تھا دونوں پارٹیوں نے مل کے اس کو صاف کرنے میں اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو پچھلے دو سال کا ہمارا کام دیکھ کے یہ بھروسہ تو ہو گیا ہوگا کہ لوگ اچھے ہیں اماندار ہیں نیت صاف ہے صحیح رستے پہ چل رہے ہیں شکریہ نیوزیٹن سے بات چک کرنے کے لئے یہ تھے آم آدمی پارٹی کے سپریموں اور دلی کے مکہ منتری عربند کیجریوال دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار جو ہے وہ اگلی سرکار نہیں بنے گی دو سو سے دو سو بیس تک سمٹ کا رہ جائے گی اور انڈیا لائنز کو لے کر بھی بھوشوانی کی ہے لگاتار نیوزیٹن پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے